ناظرین اکرام بزرگ فرماتے ہیں آخری زمانے ایک اندر جو شیئر سب سے کم ملے گی وہ ہے حلال رزق اور بروسہ مند دوست اور ناظرین جس انسان کو عزمائی ہو اس کو دوبارہ عزمانا اور ہر شیری زبان کو دوست جان لینا خطرناک ہے قدرت نے سب انسانوں کو ہیرہی بنایا ہے بس شرط یہ ہے کہ وہی چمکے گا جو گسے کا جب تم اپنے اندر خوف کو جگہ دوگے تمہاری زندگی کے قیمتی فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا زبان کو کنٹرول میں رکھو کیونکہ یہ ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے انسان کی کامیابی کا سفر ایک مصبت سوچ سے شروع ہوتا ہے اور جب تم پر کوئی تنگی آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھ سے کیے گئے کاموں کی وجہ سے تم پر آتی ہے اور وہ رب کریم بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تمہارے جسم کو نہیں بلکہ تمہاری روح کو زخمی کرتے ہیں ہر عمل کو اس طرح سوچ سمجھ کر کرو کہ یہ عمل ایک بیج ہے اور کل کو درخت بننا ہے اور ناظرین اکرام بہت خوف آتا ہے ایسے لوگوں سے جو باتوں کے اندر مٹھاس اور اپنے دل میں زہر رکھتے ہیں زندگی میں گناہوں کی کسرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے تم بس قبولیت پر یقین رکھو کس طرح ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے تم اپنے مالی کریم کے آگے جھکو وہ تمہیں کسی کے بھی آگے جھکنے نہیں دے گا تم سے پیچھے باتیں کرنے والے اصل میں تم سے بہت پیچھے ہوتے ہیں لوگ تمہیں تمہاری خامیوں سے خریدتے ہیں اور سوچ سمجھ کر تمہیں بیچتے ہیں کسی بھی انسان کا اصل لنگ تب سامنے آتا ہے جب تم اس کے لئے فائدہ مند نہ رہو زیادہ وضاحتیں اور زیادہ باتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں اور ناظرین آج کل کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ان کی امیدوں پر پورا اترے مگر ان سے کوئی امید نہ رکھے انسان کے نرم مزاج اور اچھے اخلاق نے کئی طرح کے خطرناک مراحل کو فتح کیا ہے انسان بھی کبھی ڈستا ہے لفظوں کے اندر زہر ڈال کر جو بے گرز لوگ تم سے روٹھیں تو منا لو اور اگر خود گرز لوگ تمہارا ساتھ چھوڑیں تو رب کریم کا شکر ادا کیا کرو جب ریاست کسی گمراہ انسان کے ہاتھ لگی اس کو اس نے رتبہ سمجھا اور وہ کونوے میں گرا اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جھوڑو جو کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنانے کا حوصلہ دیتے ہیں وہی انسان ٹھوکنے کھاتا ہے جو اپنے راستے کے پتھروں کو نہیں ہٹاتا مت باغو ایسے لوگوں کے پیچھے جن کو تمہاری پرواہ نہیں ہے آپ کے خلاف باتیں ہوں تو خموشی سے سنو اور جواب دینے کا حق بس وقت کو دے دو زندگی کی سب سے بڑی عذیت کسی لاپروہ انسان کا انتظار کرنا ہے پوری جدو جہد کے ساتھ کوشش اور محبت انسان کو اس کے مقصد تک پہنچا دیتی ہے اگر کسی کو پریشان دیکھ کر آپ کو بھی پریشانی ہونے لگے تو سمجھ جاؤ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو اگر نیتوں کا اثر چہروں پر آنے لگتا تو اس دنیا کا ہر فرد نکاب کرنے پر مجبور ہو چاہتا زندگی ایک جدو جہد کا نام ہے تھک ہار کر بیٹھ جانے کا نام زندگی نہیں اور زندگی میں مسکراہت کو چہرے پر سجائے رکھو تمہیں نہیں پتا کہ اب کتنی باقی ہے اور ناظرین جس شیعہ کو قبر میں ساتھ نہیں لے کر جانا اس کا دنیا کے اندر کیا چکڑنا آج کل خون کے رشتے رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں انسان دو چیزوں کے سواب کو نہیں دول سکتا عدل کرنا اور معاف کرنا زندگی میں دو چیزیں بہت مشکل ہیں ایک جس سے نفرت ہو اس کے قریب رہنا اور جس سے محبت ہو اس سے دور رہنا کچھ دیر کے لیے قبرستان جاؤ خموشی سے بیٹھو اور دیکھو ان بولنے والوں کی خموشی وقت کو کبھی ضائع نہ کرو کیونکہ یہی تمہاری زندگی ہے گھر میں بیٹی کی مسکرہت تمہارے ویران گھر کو بھی خوشیوں سے بڑھ دیتی ہے سمجھدار اور رکل مند لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپ اس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتجہ نہیں نکلا کرتا رشتے اگر کچھ بکھڑنے لگے تو جوڑنے والے کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں اور ناظرین وقت ثابت کاری دیتا ہے رب کریم کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے قرآن شریف دل و دماغ کو کھول دیتا ہے لیکن قرآن شریف کو پہلے کھولنا ضروری ہے اپنے آپ کو سب سے بہتر جان لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی کبھی کسی کو یہ نہ کہو کہ مجھے یاد رکھنا اگر تم اس قابل ہوئے تو یقیناً اس کو یاد رہ چاہو گے عورت زیتون اور کھیرے کا تیل مکس کر کے چہرے کی مالش کر لے چہرہ جوان نظر آنے لگے گا کسی بے اولاد کو تانہ کبھی نہ دینا کسی عورت یا مرد کے اختیار میں نہیں ہے اولاد پیدا کرنا بلکہ یہ اختیار تو صرف رب کریم کے پاس ہے اللہ پاک سب بے اولادوں کو نیک و سال اولاد عطا فرمائے آمین اور مزید اچھی وڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ